بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اب ہم پڑھیں گے کلاسیفکیشن آف سولیڈز اس میں ہم سب سے پہلے سولیڈز کی کلاسیفکیشن اس کے بعد کوویلنٹ سولیڈز کا جائزہ لیں گے آفٹر دیٹ آئینک سولیڈز کا جائزہ لیں گے پھر مولیکلر سولیڈ اور ایڈ دی اینڈ آف لیکچر ہم مٹیلک سولیڈز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم کلاسیفکیشن سٹارٹ کرتے ہیں سولیڈ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے چار میجر ٹائف میں سب سے پہلے کوویلنٹ سولیڈز کوویلنٹ سولیڈ ہمیشہ الیکٹرون کی شیئرنگ سے بنتے ہیں ڈیفرنٹ ایٹم اپنے الیکٹرون شیئر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوویلنٹ سولیڈ وجود میں آتے ہیں آئینک سولیڈ الیکٹرون کی ٹرانسفر سے بنتے ہیں ایک ایٹم الیکٹرون دیتا ہے دوسرا ایٹم الیکٹران گین کرتا ہے اس کے نتیجے میں آئینک سولیڈ بنتے ہیں مولیکلر سولیڈ انٹر مولیکلر فرسز کے نتیجے میں بنتے ہیں یہ مولیکولز کے درمیان جو فرسز آتی ہیں اس میں ہائیڑوجن بونڈ کرومینٹ فرس ہے ڈائیپول ڈائیپول فرس ڈائیپول انڈیوس ڈائیپول فرس اور اس کے علاوہ لندن فرسز بھی آسکتے ہیں جس سے مولیکلر سولیڈ وجود میں آئیں گے متیلیک سولیڈ اب ہم اس میں ان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوبرنٹ سولیڈز آئینک سولیڈ اور مولیکولر سولیڈز ہیں ہم ان کا سٹکچر پارٹیکل دیکھیں گے یہ کس چیز سے ملکے بنے ہیں ان میں بونڈنگ کس ٹائپ کی ہے ان کی پروپرٹیز اور ایڈ دینڈ ان کی اگزیمپل تو سب سے پہلے کوبرنٹ سولیڈز یہ اٹومک سولیڈز بھی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ایٹم سے ملکے بنتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈائمنڈ ہے جس میں کاربن ایٹم آپس میں ڈڑتے چلے جاتے ہیں